آج دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے دلی کے اندر ہوئے ایم سی ڈی کے چناؤ کا پرنام بی جے پی چناؤ ہار چکی ہے عام آدمی پارٹی کو پون بہومت مل گیا ہے آئیے آپ کو اکڑے دکھاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے بھی تک کا دھماسان بی جے پی اب پچھلا جو پردرشن تھا اس کے مقابلے کافی نیچے پہنچ گئے حالکہ بی جے پی کے نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ پرسنٹیج آف ووٹ جو ہے ہمارا بڑھا ہے لیکن عام آدمی پارٹی نے پون بہومت حاصل کیا ہے جبکہ دوہزار سترہ میں جو ایم سی ڈی کے چناؤ ہوئے تھے اس سمیں دو سو بہتر سیٹے ایم سی ڈی میں ہوا کرتی تھی اس بار دو سو پچاس سیٹے تھیں وارڈ بدلے گئے وارڈوں کی سنکھیہ کم کی گئی ایسے میں اس بار دو سو پچاس سیٹوں پر چناؤ ہوا تھا دوہزار سترہ کی جو آنکڑے تھے ان میں عام آدمی پارٹی کو ماتر اڈنچاس سیٹے ملی تھیں دو سو بہتر میں سے اور بی جے پی کو ایک سو اکیاسی سیٹے ملی تھیں جبکہ کانگریس کو اکتیس سیٹ ملی تھیں لیکن اس بار کانگریس کافی نیچے چلی گئی ہے ووٹ شیئر گھٹ کر کے ٹرانسفر ہو گیا ہے عام آدمی پارٹی پر کیونکہ بی جے پی کا ووٹ ابھی بھی انٹیکٹ رہا ہے اس بار دو سو پچاس سیٹوں پر یہ چناؤ ہوا تھا ایک سو چھبیس سیٹ پر پونڈ بہومت ہوتا ہے عام آدمی پارٹی کو ایک سو چونتیس سیٹ ملی ہیں ایک سو چھبیس پر پونڈ بہومت ہے اور ایک سو چونتیس سیٹیں عام آدمی پارٹی کو ملی ہیں بی جے پی کو ایک سو چار سیٹ ملی ہیں انڈیا نیشنل کانگریس کو نو سیٹ ملی ہیں اور انے کو تین سیٹ ملی ہیں ایسے میں عام آدمی پارٹی کو 134 سیٹ میں لیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پون بہومت سے بھی 8 سیٹ زیادہ ہیں جبکہ بیچے پی کو اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیچے پی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے دنوں میں سرکاریں بدلنے مکھے منتری بدلنے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے دیکھتے ہوئے میئر جو ہے وہ بیچے پی کا ہی بنے گا چونکہ میئر کی کا جو چناؤ ہے یہ پارشد لوگ جو بنتے ہیں جو کانسلرز ہوتے ہیں یہ اس کا چناؤ کرتے ہیں اب دیکھنے یہ ہوگا کہ پون بہومت عام آدمی پارٹی کے پاس ہے لیکن بیچے پی کے پاس پون بہومت سے 22 سیٹیں کم ہیں جبکہ انے کے پاس صرف تین ہیں کانگریس کے پاس نو ہیں اب دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا عام آدمی پارٹی کے کانسلر جو ہیں وہ میئر کے سیٹ پر کیا بیچے پی کو ووٹ کریں گے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ کیا آگے بیچے پی کوئی نئی چال چل سکتی ہے چونکہ میئر کا جو چناؤ ہوتا ہے اس چناؤ میں دل بدلو قانون جو ہوتا ہے وہ بھی لاغن نہیں ہوتا ہے یعنی اگر آپ پارٹی کے خلاف جا کر کے بھی ووٹ کریں گے تو آپ کی صدہ صدہ رد نہیں ہوگی ایسے میں بیچے پی کے آنے والے سمیں میں کوئی نیا گرد کرے گی کیا اپنا میئر جتا پائے گی چونکہ بیچے پی کے جو میئر تھے پچھلے دنوں میں پچھلے پندرہ سال سے بیچے پی کی صدہ تھی جو مینیسپل کارپریشن ہے ڈیلی کی اس کے اوپر اور پندرہ سال بعد یہ صدہ بدلی ہے اور جو موجودہ میئر تھے بیچے پی کے وہ بھی چناؤ ہار چکے ہیں اب ایسے میں دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا بیچے پی میئر کے چناؤ پر داؤ کھیلے گی اور کیا آم آدمی پارٹی کے جو پارشد ہوں گے کیا ان کو بیچے پی توڑ پائے گی بہرار ابھی تک کہ جو چناؤ کے ریزلٹ ہیں اس میں آم آدمی پارٹی کو پورن بہومت ہے بیچے پی کی پچھلے بار کے مقابلے سیٹیں بے انتہا گھٹی ہیں حالکہ کانگریس بھی کافی نیچے پہنچ گئی ہے آپ اس چناؤ کو کس طریقے سے دیکھنے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ